ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تاریخ عزیز کا سلام کہہ کر پروگرام کا آغاز کرنے والے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث نور مجدد پاکستان ٹیلی ویژن کے پائنئر تاریخ عزیز اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے وہ تین ماہ سے کرنٹ ٹائم تھے ان کو کوئی بیماری تو نہیں تھی ہمشیرہ سے کہا کہ سردی لگ رہی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ ان کے آخری الفاظ تھے تاریخ عزیز ایک شاعر تھے ایک عدیب تھے اور دانشور تھے فانون لطیفہ میں ان کا خاصا نام تھا ایک بہترین ایکٹر تھے لیکن ہوسٹنگ ان کا خاصا تھا انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا چہرہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی شو نلام گھر کی انہوں نے میز بانی کی پھر تاریخ عزیز شو پھر بزمے تاریخ عزیز تیس سال تک نلام گھر کی میز بانی کی اشفاق احمد پی ٹی وی کے سب سے بڑے پلے رائٹر کوئی خان سب سے بڑے اداکار اسی طرح سب سے بڑے پرفارمر تاریخ عزیز ہے تاریخ عزیز اٹھائیس اپریل انیس سو چھتیس کو ہندوستان کی ایک تحصیل شاہ کورٹ کے ڈسٹرکٹ جلندر میں پیدا ہوئے ان کا تعلق انڈیا کے آرائیں گھرانے سے تھا ان کے والد میا عبدالعزیز انہوں نے ابتدائی تعلیم ساہی وال سے حاصل کی اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا جب انیس سو چونسٹھ میں پاکستان ٹیلی ویجن قیام عمل میں آیا تاریخ عزیز پی ٹی وی کا پہلا چہرہ تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے پاکستان ٹیلی ویجن کی آناؤنسمنٹ کی تھی اس کے بعد انیس سو پچھتر میں شروع ہونے والے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا پاکستان ٹیلی ویجن کے سب سے مہنگے انکر ہیں انہوں نے ایک گھنٹے کا دس لاکھ روپیہ بھی وصول کیا تاریخ عزیز ہما جخص شخصیت ہے انہوں نے ریڈیو ٹی وی پروگرام کے علاوہ دکاری میں بھی اپنا نام کمایا ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت انیس سو سرسٹھ میں ریلیز ہوئی ان کی مشہور فلموں میں سال گیرا قسم اس وقت کی کٹاری چراغ کہاں روشنی کہا ہار گیا انسان قابل ذکر ہے ظلفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا نائنٹیز کی دہائی میں مسلم لیقنون کی طرف سے عمران خان کے خلاف لڑے اور عمران خان کو شکست دی اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو اللہ کو پیارا ہو گیا ایک مشہور ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس سونے کی جگہ نہ تھی فٹ پات پر میں سوتا تھا روٹی کھانے کے لیے پیسے نہ تھے لیکن اس رب جلیل کی مہربانی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویجن سکرین پر نظر آنے والے سب سے پہلا چہرہ اور آواز میری ہی تھی یہاں پر ان کی آخری ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں لکھا فٹ پات سے لے کر پارلیمنٹ تک کتاب بس آخری مراحل میں ہے جلد استیاب ہوگی پھر لکھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے روا دمہ زندگی رک گئی ہے کئی دینوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ ازادانہ نکلو حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کر آتا ہے ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آرہی ان کا ایک عظیم مصرہ یاد آتا ہے کہانیاں اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں انہیں ان کی خدمات پر بہت سے ایوارز مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے انیس سو بانوے میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا ان کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام ہمیشہ یاد رہے گا دعا ہے اللہ پاک ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے آمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹر سبٹیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ